بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاہد ساہدر اور آپ لوگ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب کینلی پر کیسے آپ سب امید کرتے ہوئے بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں کچھ ہوں گے جی تو ہم لوگ آج کچھ بات کریں گے اپنی مینوں سے زیادہ تر میں مخاطب ہوں کہ جو کچھ کرنا چاہتی ہیں اپنی لائف میں جو گھر بیٹھ ہی ہیں اور جنہیں لگتا ہے کہ سب مردی کچھ کر سکتے ہیں اپنے عورتیں خوشن اضافت تھی ان کو کچھ سجیشنز دینے ہوں گے تو میں وہ سجیشن رکھوں گی آپ پانا نہ ماننا آپ کی اپنی مرسی ہے تو کچھ سجیشن ایسے ہیں بہت سارے کام ہیں لیڈیز کے کرنے کے لڈی کارلز کے کرنے کے آج کل بچے بھی بلکل پہلے زمانے میں ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہی کاموں پہ پڑھائے پڑھنا بھی ان کا ساتھ ساتھ و تساسے ساتھ اتمابان کا ھی حاج پڑھ بٹاتے تھے اپنی پاکٹ پانی بھی پوری کرتے تھے لیکن آج کل جو ایک ہم لوگا نے بچوں کو بہت زیادہ فیسلیٹرےٹ کر دیا ہے ہر چیز ان کو گھر میں ہی پروائیٹ کر دیا ہے ان لوگوں کو جو لگا نہیں نہیں رہ گئی کچھ حاصل کرنا ہے کچھ پڑھنا ہے پرسنٹیز اچھی لانی ہے تو ان چیزوں کا کوئی وہ ہی نہیں رہ گیا ان کو پہلے تم نے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے اس جیس کے لیے کہ اپنے مائنڈ کو بزنس مائنڈیٹ بنائے کسی کے غلام نہ بنے نوکریاں کرنا اچھی بات ہے نوکری کرنے والے برے لوگ نہیں ہیں نوکری کرنے والے بہت اچھے لوگ ہیں بہت قابل لوگ ہیں لیکن وہ اگر اس سے بھی بہتر اگر یہ ہے نوکری کرنے والا کوئی بھی ہوگا چاہے وہ ایک سکول ٹیچر ہی بنا ہو چاہے وہ ایک آفیس میں کام کرنے والا ہے چاہے وہ ایک ڈائریکٹر کی پوسٹ پہ بندہ ہو چاہے وہ ایک پین کی پوسٹ پہ بندہ ہو ہر نوکری کرنے والے وہ کسی دوسرے کی سننی پڑتی ہے جبکہ جو آپ کا اپنا کام ہوتا ہے اس میں آپ اپنے خود بہت ستے ہیں آپ کو کسی کی نہیں سننی آپ کو اپنا کام خود کرنا ہے آپ کا دل کر رہا ہے آپ کریں آپ کا دل کر رہا ہے نہیں کریں اپنی فیملی کے ساتھ آپ اچھا ٹائم سپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں آپ زیادہ محنت کرنا چاہ رہے ہیں آپ زیادہ محنت کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ محنت کرتے ہیں تو اس کا جو فائدہ ہوگا جو پروفٹ ہوگا وہ بھی آپ ہی کو ملے گا آفیسز میں آپ زیادہ محنت کرتے ہیں تو اس کا پروفٹ انہیں ملتا ہے آپ کو نہیں ملتا ہے تو میرا جانا تک سجیشن ہے آپ اس دیکھیں ان کے بچے مائے پریگنٹ ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں نا بچہ جب آپ کی آپ پریگنٹ ہو جاتے ہیں تو بچہ آپ کی بات سنتا ہے اس وقت سے ان کی مائے بزنس ایڈنسٹریشن کی بکس پڑھنی سٹارٹ کرتے ہیں لاؤڈلی تاکہ وہ بچہ سنے اور وہ پیدائشی بچوں کی ایسی گروت اس طرح بچوں کو پروان چڑھاتے ہیں کہ ان کا ان کا جو مائنڈ ہے وہ جوب کی طرف نہیں ہوتا ان کا مائنڈ ہوتا ہے بزنس کی طرف آج ہماری پوری دنیا میں اسرائیلی فرانس ہر جگہ کی چیزیں ہم چاہ کے بھی نہیں چھوڑتے کیوں کیونکہ ان لوگ کی پروڈکس ہیں ان لوگوں نے ساری دنیا میں ان کو پھیلایا ہویا اور وہ ہم یوز کرنے پہ مجبور ہیں کیونکہ ان نے اپنی آتھیں ڈال لیا ان لوگوں نے اپنے آپ کو نوکریوں میں نہیں ڈالا اور یہی چیزیں جو وہ ہمیں دیتے ہیں جو ہماری ہیلتھ کے لیے نقصان دے ہیں وہ وہ اپنے بچوں کو نہیں سانے دیتے ہیں چوکلیٹس ان کے بچے نہیں ساتے ہیں کوڈرنگس ان کے بچے نہیں پھیتے ہیں ہمارے بچے ہماری اولاد ہیں ہمارے بچے چوکلیٹس بہت سارے پروڈکٹس ہیں جو ان لوگوں نے ہم لوگوں کو جن کا عادی بناتیا ہے جو ہم یوز کرنے پہ مجبور ہیں کافی ہے اور اس کے علاوہ بسکٹس ڈیفرن طرح کے بسکٹس ہیں نیسلے پروڈکٹس ہیں اور اس کے علاوہ چوکلیٹس ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں چھوڑتے ہی نہیں ہیں ہمیں عادت ہو گئی ہمیں کریمیگ ہوتی ہیں ان چیزوں کی تو وہ ان کا بزنس ہے انہوں نے اپنے بزنس کے ذریعے ساری دنیا میں اپنی پروڈکٹس لانچ کر دیا اور ہر ایک بندے کو مجبور کر دیا کہ ہاں جی وہ یہی یوز کریں وہ ٹڑڑے نہیں مار رہے ہم کو لیکن انہوں نے ایسے پلیور ان چیزوں میں پیدا کر لیا ہے جو ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اس کا ایڈکٹ کر لیا ہے جبکہ وہ خود نہیں ساتے بانکہ پینیاں نہیں ساتے ان کے بچے نہیں ساتے تو وہ ہیلڈی ہے یا ہم ہیلڈی ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بہت سکتے ہیں وہ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا کرتے ہیں تو میرا مشورہ بھی آپ لوگوں کو یہ ہے کہ اپنا اگام کریں چھوٹے پیمانے پر کریں بڑے پیمانے پر کریں اپنا اگام کریں سب سے پہلے میں اپنی چھوٹ بہنوں کو کہوں گی کہ اگر تو آپ ایڈکیٹڈ ہیں اور آپ گھر بیٹھ کے کچھ کرنا چاہتی ہیں تھوڑی بہت کمپیوٹر کی نو ہاؤ ہے تو آن لائن بہت ساری جابز ہوتی ہیں آج کل بہت کچھ ہے بہت ساری ویب سائٹ ہیں جو کہ ہنڈڈ پرسنٹ آپ کو پی کرتی ہیں آپ اپنا کام دیں اپنی سرویسز دیں وہ آپ کو آپ کی سرویسز آپ کی سرویسز کے بہاپ پہ آپ کو پیسے مل جاتے ہیں اس کے بہت وہ کمپنیوں جن کا آپ نے کام کرنا ہوتا ہے میں فائیور کب ہوتی ہوں میں اپور کب ہوتی ہوں جب آپ انہیں انہیں اپنی سرویسز دیں گے تو وہ پہلے ہی کلائنٹ سے پیسے لے لیتے ہیں آپ لوگ کے اور وہ آپ جب اپنا کام کر کے دیتے ہیں تو آپ کی اکاونٹ میں ٹراسپر کر دیتے ہیں اب وہ کام کیا ہوتے ہیں جو ایسی فری لانسنگ جو ویب سائٹ ہیں ان پہ بہت سارے کام ہیں ان کے ان پہ بہت آسان آسان بھی کام ہیں گرافک ڈیزائننگ اگر آپ کو آتی ہے یہ آپ سیکھ سکتے ہیں پہلے تو اپنے جماغ میں یہ رکھیں کہ آپ نے کوئی انہوں کو سکل سیکھنی ہے کبھی بھی کسی سکل کے سیکھے بغیر ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ گرافک ڈیزائننگ سیکھ سکتے ہیں تو آپ اس میں بہت آگے جا سکتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں گرافک ڈیزائننگ اب اگر آپ سیکھ سکتے ہیں گرافک ڈیزائننگ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جسے لوگو ڈیزائننگ آ جاتی ہے کارڈ ڈیزائننگ آ جاتی ہے ٹی شیف ڈیزائننگ آ جاتی ہے کپس پہ لوگ اپنے اپنے جو پکچرز اپنی پکچرز یا اپنے بچوں پکچرز وہ ڈیزائن کرواتے ہیں اس کے علاوہ آج کل کشنز پہ ہوتی ہیں بیٹ شیز پہ ہوتی ہیں ہر چیز پہ یہ سیڈی کورز پہ ہوتی ہیں ڈی ویڈی کورز چھوٹے ہیں ان پہ ہوتی ہیں ان کے کور بنایا جاتے ہیں اس کے علاوہ ای بوکس بنائی جاتی ہیں اس کے علاوہ بہت بہت بڑی فیلڈ ہے یہ اس میں آپ کچھ بھی سکتے ہیں اور کچھ نہیں تو جیسے یہ ٹی وی کمریشل چل رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے وائس آور پول رہی ہوتی ہیں کچھ لڑکیاں کبھی کچھ لڑکے آپ وہ وائس آور کرے کے بھی ویسے کمنا سکتے ہیں آپ کی انگلیش اچھی ہے آپ کونٹینٹ رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں آپ انہوں کو آرٹیکل لکھتے دے سکتے ہیں کچھ ورڈز کے آرٹیکل ہوتے ہیں جس کے بحاف پہ وہ آپ کو پے کر دیں اچھا اس کے بعد آپ اگر ویب ڈیزائنگ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو ویب سائٹ بنا کے سیل کر سکتے ہیں اگر ایک ایسی ہوئے ایک چیز ہوتی ہے سارچ انڈرن اپٹمائیزیشن ہوتی ہے وہ یوٹیوب پہ بھی ہوتی ہے وہ گوگل پہ بھی ہوتی ہے اگر کس نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہے اور اس نے وہ چیز اپنی فرسٹ پیج پہ لانی ہے دیکھیں جب ہم کچھ سرچ کرتے ہیں تو کتنے سارے پیجز کھل جاتے ہیں جب ہم کچھ سرچ کرتے ہیں میں نے اگر پاکستان لکھا پاکستان سے ریلیٹڈ اتنی ساری آپ کے سامنے لنکس کھل جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک پیج کھلتا ہے آپ کے سامنے فائیو سیکس فور اتنے آپ کے سامنے لنکس ہوتے ہیں اس کے نیچے اس کے پیجز ہوتے ہیں وان ٹو ٹری پور فائیو سیکس سیمن ایٹ اور بہت سارے اب ایسی ہو یہ چیز ہے اب آپ جب کوئی چیز سرچ کریں گے تو آپ اسی فرسٹ پیج پہ پر پرائیورٹیز دیتے ہیں کہ آپ اسی مسئل ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کو پیج نمبر ٹو پہ ٹری پہ پور پہ 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 اس پہ جانے کی ضرورت آپ پڑے آپ کو جو آپ کی کیوری ہے وہ اسی میں مل جائے پسٹ پیج پہ اب آپ کی پوسٹ کو آپ کی ویب سائٹ کو جو چیز پسٹ پیج پہ لاتی ہے وہ ہوتی ہے ایسی ہو سرچ اینجن اپٹمائزیشن تو سرچ اینجن اپٹمائزیشن جرافک ڈیزائنن کا ہی ایک حصہ ہے اور ہائی پیڈ جوب ہے آپ کو جو آپ کی ویب سائٹ کے اندر کچھ ایسی چینجنگ چینجز کرنی ہوتی ہیں کچھ ایسی چینجز کرنی ہوتی ہیں جو آپ کی ویب سائٹ کو پسٹ پیج پہ لے آتی ہیں یا اگر یوٹیوب پہ آپ ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس ویڈیو کو پسٹ پیج پہ لے آتی ہے تو یہ یہ اگر آپ سیکھتے ہیں میں نے بہت پہلے میری ایک جو ایک پینٹ تھی وہ یہ کام کرتی تھی تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آئی سے ساتھ آٹھ سال پہلے کی بات ہے کہ جب وہ کرتی تھی ایسی او تو اسے ایک ایسی او کے ہنڈر ایک مطلب ایک ویب سائٹ پہ کی ایسی او کرنے کی اسے ہنڈرڈ ڈالرز ملتے تھے ہنڈرڈ ڈالرز اس ٹائم پہ ہنڈرڈ ڈالرز ہوتے تھے نو کیونکہ آج ہے سونہ ہزار سترہ ہزار روپے تو یعنی آپ اور وہ ویب سائٹ آپ اگر آپ کو ایسی او آ جاتی ہے تو آپ آج اسے ایک ہنڈے کے اندر اندر ایسی او کر لیتے ہیں میں بھی میں زیادہ بتا رہی ہوں اگر آپ کو پریکٹس ہے تو آپ اسے جلدی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ کام ہو گیا دوسرے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں ڈیٹا انٹری آتی ہے لائک اگر ایک فائل کچھ لوگ کی فائل ہے اسے پی ڈی ایس پر انگنورٹ کیسے کرتے ہیں اگر یہ کرنا آتا ہے تو یہ بھی ایک جوب ہے ٹھیک ہے اور یہ بھائر آپ کو بھیجھتے ہیں اپنی اپنی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ بھیجھتے ہیں اپنے کی جہاں میں یہ چاہیے ہمیں گرافک ڈیزائن چاہیے ہمیں اس لوگو بنوانا ہے ہمیں ویب سائٹ کی اسیو کرانی ہے ہمیں چینل آٹ بنوانا ہے چینل آٹ ہوتا ہے جو یوٹیوپر بناتے ہیں تو اس کے اوپر ایک پچھر لمبی سی لگی بھی ہوتی ہے ہوریزنٹل اس میں تو وہ چینل آٹ ہوتا ہے اس کا ایک فیکس سائز ہوتا ہے اور اسے بنا کے دینے کے لوگ اس کے بھی چارج کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ان چیزوں میں بہت زیادہ آج کل جیسے ٹائم ٹائم جیسے ٹائم گزر رہا ہے لوگ ان چیزوں میں بہت زیادہ انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں میں اپنی بہنوں کو اس لئے کہنا جاتی ہوں چونکہ یہ کام ایسا ہے جو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے آپ کو سیکھنے کے لئے کچھ ٹائم کے لئے گھر سے باہر نکلنا پڑے لیکن اس کے بعد آپ اپنا کام گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں اور سیکھنے کے لئے اگر نہیں بھی نکل سکتے ہیں آپ تو یوٹیوب پہ اتنے ٹیٹورین ہیں کہ آپ دیکھتی رہ جائیں گی اور وہ ختم نہیں ہوں گے لیکن یہاں پہ ایک بات قابل غور یہ ہے کہ ہمارا دماغ بہت زیادہ ڈائیورٹ ہوتا ہے جب ہم ایک چیز سرچ کرتے ہیں ایک چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں ہم اسے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اس کے نیچے اور 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 اسی ذرہ ریلیٹڈ سوچ چیزیں آ جائیں گی اس سے آگے کی سوہ چیزیں آ جائیں گی جب بھی کبھی کچھ سرچ کریں اور سیکھنا چاہیں جو کیوری آپ کو چاہیے آپ نے پہلے اسے کھول کے دیکھنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اسی کو لے کے چلنا ہے اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے آپ دوسری ویڈیو اس کو دیکھ کے جو ہم لوگ کے مائن ڈائیورٹ ہوتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے بے شک اسی سے ریلیٹڈ ہوگا لیکن ہر ایک کا بتانے کا ہر ایک کا سمجھانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے تو جب آپ کوئی ایک طریقے سے سمجھا رہے اور آپ کو وہ چیز سمجھ آ رہی ہے تو اس کو کنٹینیو کیجئے اور لوگوں کے چکر میں اور ویڈیوز کی چکر میں پڑھ کے آپ لوگ جو پچھلا یاد کرایا وہ ہوتا ہے یا پچھلا آپ لوگ کو کوئی چیز سمجھ آ گئی ہوتی ہے آپ وہ بھی بھول سکتے ہیں تو بہت سارے لوگ یوٹیوب پہ اتنے ٹیٹورین ہیں آپ کچھ بھی سیکھنا چاہیں تو وہ آپ سیکھ ہاں اپنی کمیونکیشن سکیل اچھے کیجئے اپنی انگلیش اتنی بولنی سیکھ لیں کہ آپ سے جب بورے بات کریں تو یعنی آپ کو جب ان سے ڈیل کرنی ہیں تو آپ ٹوٹی پھوٹی انگلیش بھی اگر بولتے ہو تو ڈیل تو وہ کر لیتے ہیں کیونکہ میں دیکھا بہت سارے گاؤں جاتوں کے لوگ بھی کر رہے ہیں کیوں کیونکہ ان کے پاس سکیل ہے وہ تھوڑی بہت بات بھی کر لیتے ہیں تو بھی انہیں کلائنٹ مل جاتا ہے ان کو کام ملتا ہے تو اگر آپ کی سکیل سوڑی بہتر ہو تو اگلے آپ سے ایمپریس میں ہوں گے اور آپ کو دوبارہ بھی کام دینا پسند کریں گے نہ کہ آپ کو کام کی تلاش کرنی پڑے اپنا کام ہے بے شک ہے ان کی طرف سے جاب پیش کی جاتی ہے اور جس جاب کرنی ہوتی ہے وہ اس جاب کے لئے اپلائے کرتا ہے اور وہ گھر بیٹھ کے اپنا وہ کام کر کے وہ فائل بنا کے اس کو دے دیتا ہے تو ایک تو یہ جب ہم آگے بہت ساری باتیں کر رہی ہیں ویڈیو ہماری بہت زیادہ لمبی ہوتی جارہ رہی ہے اور اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے میرے کرنے کو شیئر کیجئے اور مجھے کمنٹ میں بتائی گا کہ آپ کو کچھ سوڑی سے اچھی لگ یا نہیں لگ اور مزید کے کن ٹاپکس پہ ہم بات کریں جن پہ آپ کرنا چاہتے ہیں جو ہماری بہنیں بہنیں بیٹیاں گھر پیٹکے کرنا چاہیں تو وہ کام میں بتاؤں گی اور اس کے لاب بہت ساری باتیں کریں بہت گب شک کریں گے اور بہت سارے ٹاپکس پہ بات کریں گے کچھ ٹیک کے ٹاپک پہ کریں گے کچھ ہسی مزاگ کریں گے تو سارا کچھ چلتا رہے گا تو اپنا محس خیال رکھے گا دعا ہمی یاد رکھے گا اللہ پیس